نمسکار ساتھیوں بہت بہت سواگت ہے آپ کا دوست چینل پر ہر قدم آپ کے ساتھ ایک نئی سوچ کے ساتھ رہت دینے بالا ہوگا ایم پی کا بجٹ جنتہ پر کسی بھی طرح کے ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالے گی سرکار تو آئیے پوری خبر کیا ہے جانتے ہیں اس ویڈیو میں لیٹس گو اٹھارہ فروری سے بیدان سوا کا بجٹ ستر شروع ہونے جا رہا ہے جو اکیس فروری تک چلے گا اس میں پردیش کی کملنا سرکار اپنا انترم بجٹ پیش کرے گی خبر کی ہے آگامی لوگ سوا چناؤ کے دیکھتے ہوئے راج جس سرکار بجٹ میں جنتہ کو کئی سوگات دینے کی تیاری میں ہے اس انترم بجٹ ستر میں راج جس سرکار کئی طرح کی گوشنائے کرے گی جو کانگریس پارٹی نے اپنے بچن پتر میں سامل کی ہیں بہی بجٹ سے پہلے بیت منتری ترن بھنوٹ نے بتایا بیان دیا کہ بھنوٹ کا کہنا ہے کہ اس بار کا بجٹ عام آدمی کو راحت دینے والا ہوگا بجٹ میں کسی پرکار کی ٹیکش نہیں بڑھایا جائے گا دراصل جوالپور میں آرک کیبینٹ کی بیٹک بلائی گئی ہے جس میں بیتی برس دوزار انیس بیس کے شروعاتی چار مہینوں کا خر چلانے کے لیے اٹھارہ فروری کو بیلان سوام میں پیس ہونے والے لیکھا انودان کو منجوری دی جائے گی بیٹک میں سامل ہونے پہنچے بیت منتری ترن بھنوٹ سے بجٹ ستر پر پترکاروں سے چرچہ کرنے کے دوران کہا کہ کملنا سرکار کے پہلے بجٹ کی تیاریاں چل رہی ہیں ایک اچھا بجٹ پیس کیا جائے گا اس بار کا بجٹ جنتا کو راحت اور پردیس کو گتی دینے والا ہوگا بجٹ میں کسانوں اور یوانوں کا بسہ دھیان رکھا جائے گا ایسے یوجنہ پیس کی جائیں گی جن سے نبیس کا ماحول بنے تاکہ بی روجگار یوانوں کو روجگار مل سکے انہوں نے کہا کہ جن کلیانکاری یوجنہ سے ساماج کے نچلے طبقے کو فائدہ پہنچایا جائے گا اٹھارہ فروری سے کس فروری تک چلے گا بجٹ ستر مدد پردیس کی بیلان سوا کا بجٹ ستر اٹھارہ فروری سے شروع ہوگا ستر صرف چار دن کا ہوگا جو اکیس فروری تک چلے گا چار دن میں اس ستر میں مدد پردیس سرکار بجٹ پیس کرے گی لوگ سوا چناؤں سے پہلے چار مہینے کے لیے بجٹ پیس کیا جائے گا اب تک بیدان سوا شچوالائے کو آنے والے بجٹ ستر کے لیے اب تک ساتھ سو سے زیادہ پرشن ملے ہیں بجٹ ستر کے دوران لاغو رہے گی دھارہ ایک سو چبالیس بجٹ ستر کے دوران سانتی اوام قانون بہستہ بنا رکھنے کے لیے دھارہ ایک سو چبالیس لاغو کرنے کے آدیس جاری کیے گئے ہیں جو اٹھارہ فروری سے کس فروری تک ببین چھتروں میں لاغو رہے گا کلیکٹر ڈاکٹر صدام کھاڑے کے آدیس کے مطابق اُلے کے چھتر میں پانچ یا اس سے ادھیک بیقتی کسی بھی سارب جنے کے ستھان پر ایک اترت نہیں ہوں گے کوئی بیقتی کسی جلوس پردرسن کا نہ تو نردیسن کرے گا اور نہ اس میں بھاگ لے گا تتہ نہ ہی کوئی سوہ ایوجت کی جائے گی آدیس میں یہ ہے ساپ کر دیا ہے کہ ستر کے دوران کوئی بھی بیقتی سارب جنے کے ستھان پر ستر لاتی ڈنڈا بھالا پتھر چاکو یا اندھاردار ہتھیار لے کر نہیں چلے گا اس کے علاوہ کوئی بھی بیقتی ایسا کوئی کاریے نہیں کرے گا جس کے چلتے سکھن سنشتاؤں ہوتل دکان ادھوگوں اور سارب جنے کے یا نجی سیواؤں پر بپریت اثر پڑتا ہو پروابط چھتروں میں درنا پتلا دین یا کسی طرح کے آندولن کی سخت منعی کی گئی ہے ساتھیوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ اپنی رائے اپنے بچار کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولیں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور اس ویڈیو کو ادھیک سدھیک سیر کریں جس سے سبھی مدھ پردیس کے ناغرک ساتھیوں کو یہ مہتپون جانکاری مل سکے اور دوستو اسی پرکار کی قبر پانے کے لیے آپ کا دوست چنل سے جڑیں سسکرائب اور بیل کا ایکن پر کلک کر کے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت 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 بھنبار